بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی میری رب سے دعا ہے کہ میرے تمام دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور مسکراتے رہیں آواز سنیں ان کرسپی کرنچی پکوڑوں کی آج ہم لے کے آئے ہیں گھر میں موجود سامان سے جھٹ پڑ سے بن جانے والے لچے دار آلو کے پکوڑے بہت آسان اور جھٹ پڑ بن جانے والی ریسپی ہے ایسی بھی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبانا مات بھولیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے ملے آلو کے لچے دار پکوڑے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو عدد درمیانے سائز کے آلو دو عدد درمیانے سائز کے آلو لیں گے چھلکہ اتار کے دھوکے میں ان کو رکھ لیا ہے جیسے چپس کٹنے کے لیے سلائس کٹتے ہیں یا پکوڑے بنانے کے لیے آپ کٹتے ہیں سب سے پہلے آلو کی کٹنگ اسی طرح لمبائی میں کرنی ہے اس کے بعد جو پیسز آپ نے کٹ کی ہیں ان کو باریک باریک لمبائی میں کٹنا ہے جتنے لمبے اور بڑے آلو ہوں گے اتنے ہی لچے آسانی سے آپ کے بن جائیں گے پکوڑوں کے اتنی آسان اور جھٹ پر بن جانے والی ریسپی ہے جب کچھ بھی جھٹ پر سے بنانے کا موڈ ہو یہ پکوڑے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اس طرح سے جسٹ آلو کی کٹنگ کر لیں گے اور تمام آلو کاٹ کے رکھ لیں گے آلو کی کٹنگ کرنے کے بعد ایک بڑے سے پاول میں آلو کو ٹرانسفر کر دیں گے آلو کی اندر شامل کریں گے چاہ چمچ بھر کے بیسن اپروکسیمیٹلی ہوگا آدھا کپ بیسن کا دو آدھا درمینے سائز کے اگر آلو ہوں گے آدھا کپ بیسن کا کافی ہے لاز میڈڈ پاولگر اپنے ٹیش کے لحاظ سے مینہ ایک چمچ بھر کے لیا ہے نمک ایک چمچ آپ اپنی ٹیش کے مطابق کام زیادہ کر سکتے ہیں حلدی پاولڈر ہے آدھا چوتھائی چمچ کالی میڈ پاولگر ہے آدھا چوتھائی چمچ دھنیا پاولڈر ہے آدھا چوتھائی چمچ اور آمچور پاولڈر ہے آدھا چاہ کا چمچ دو دد باریک کٹی ہوئی ہری میچ دو چمچ بھر کے ہرا دھنیا شامل کریں گے مکسچر میں اور اچھی طرح مکس کر لیں گے ڈرائے ان تمام چیزوں کو مکس کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیسن کی ہمارے مکسچر کے اندر کمی تو نہیں ہے اگر بیسن مزید ضرورت ہو ایک سے دو چمچ آپ شامل کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح مکس کریں گے پانی شامل نہیں کیا لیکن سبزیوں نے ہی پانی چھوڑ دیا جس کی وجہ سے تمام بیسن جو ہے وہ اچھی طرح آلو کی اوپر چپک چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آدھا چائے کا چمچ اجوائن اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے ہم نے آلووں کو مکس کر کے رکھ لینا ہے بہت کم پانی استعمال کر کے گاڑا سا پکوڑوں کا پیسٹ یار کر لیں گے میں پکوڑے فرائے کرنے کے لئے آئل اور گھی مکس کر کے استعمال کرتی ہوں اس سے بہت مزیدہ سے پکوڑے فرائے بھی ہوتے ہیں اور ٹیسٹ بھی ہوتا ہے آپ اپنے مزی کے مطابق چاہے آئل میں فرائے کریں چاہے گھی میں کریں ہیٹ کو میں نے لو ٹو میڈیم کر دیا ہے اب اس میں ہم نے شامل کرنے ہیں پکوڑے تو فوق کی مدد سے اچھا سا رول کر کے چھوٹا سا بال بنائیں اور پر بے ون فرائے کر لیں پکوڑے اگر آپ کو ایزی لگی ہے ہاتھوں کی مدد سے بھی رول کر کے آپ پکوڑے ڈال سکتے ہیں یوں مجھے فوق کی مدد سے ایزی لگ رہا تھا تو میں نے اس طرح سے شامل کر دیا جتنی کڑھائی میں جگہ ہو اتنے ہی پکوڑے شامل کر لیں اوور لوڈڈ کڑھائی کو مت کریں اس طرح سے پکوڑے جو ہیں وہ سوگی ہو جائیں گے گھی افزاب کر لیں گے اور فرائے ہو کر کرسپی نہیں ہوں گے جتنے ہیپی لی ایزی لی پکوڑے فرائے ہو سکیں اتنے ہی کڑھائی میں شامل کیجئے اور درمیانی آنچ پہ ان کو اچھا سا کلر آنے دیں گے جب کچھ بہت جھٹ پٹ بنانے کا موڈ ہو تو آلو کے پکوڑے سب سے بیسٹ رہتے ہیں مزید آج سے جلدی سے بن جانے والے یہ آلو کے پکوڑوں کی ریسپی ہے تو جب ایک سائٹ سے پک جائیں گے اچھی طرح پکوڑے تو اس کے بعد ہم نے ہلکا سا ان کو ٹرن کرنا ہے پہلے ان کو ہلا کے دیکھ لیں کہ یہ پکے بھی ہیں کہ نہیں جب تھوڑا ہافڈن ہو جائے اس کے بعد ہم نے ان کی سائٹ چینج کرنی ہے ون بے ون جیسے پکوڑے شامل کیے تھے آئل کے اندر ایسے ہی ہم نے سب کی سائٹ چینج کرنی ہے تنکہ پکوڑے دونوں سائٹ سے اچھی طرح پک جائیں بہت مزیدار اور جھٹ پڑ سے ہمارے آلو کے لچھتر پکوڑے تیار ہو رہے ہیں اچھا سا اگر لائٹ کولڈن کلر آئے گا تو ان کو ہم نکال لیں گے پلیٹ میں اگر آپ کو پسند ہو تو آلو کے پکوڑوں کو تھوڑا لائٹ کولڈن کلر میں نکال لیں اور میری طرح زیادہ پسند ہو تو تھوڑا سا ڈارک براؤن کی طرف آنے دیں پکوڑوں کو اس کے بعد نکال لیں لیکن پک چکے ہیں پکوڑے کلر تھوڑا بہت ڈارک لائٹ آپ اپنی پسند کی مطابق دے سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے کرسپی ہمارے پکوڑے تیار ہوئے ہیں اسی طرح ہم نے باقی تمام پکوڑے بھی تیار کر لینے ہیں سپر کرسپی کرنچی اندر تک پکے ہوئے مزیدہ سے یہ پکوڑے تیار ہیں سر کریں ان کو گرین چٹنی کے ساتھ یہ تھی میری آج کی جھٹ پٹ سے بن جانے والے لچھے دار آلو کے پکوڑوں کی ریسپی بہت آسان اور جھٹ پٹ ریسپی تھی جب آپ کا منٹوں میں کچھ بنانے کا موڈ ہو تو ٹی ٹائم میں یا پھر افتار میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا منٹوں میں بن جانے والی یہ آسان سی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبانا مات بھولیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو آسانی سے ملے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا حیال رکھئے گا جزاک اللہ